السلام علیکم پیارے دوستو سب کو پتا چلی گیا ہوگا کہ ویڈیو کس کے بارے میں ہے تو امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بھئی پاکستان میں ٹک ٹوک بین ہو چکا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وی پین استعمال کر لو اچھا بھئی ہم تو وی پین استعمال کر لیں گے لیکن کیا وی پین استعمال کرنے کا پی ٹی اے کو پتا نہیں چلے گا اور اگر پی ٹی اے کو پتا چل رہا ہے تو کیا وہ ہمارے اکاؤنٹ بین نہیں کرے گا مین سوال یہ ہے جو کہتے ہیں وی پین استعمال کر لو بھائی کیا پی ٹی اے ہمارا اکاؤنٹ بین نہیں کرے گا حکومت ہے بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے وی پین استعمال کرنے سے پہلے سو دپا سوچے کہ کیا پی ٹی اے ہمارا اکاؤنٹ بین نہیں کرے گا تو بھائی سوچ سمجھ کے وی پین استعمال کیا کرو وی پین سے ٹک ٹوک تو چل جائے گا آپ کا ویڈیو اپلوڈ بھی ہوگا آپ کو ویڈیوز بھی دکھائے گا لیکن کب تک اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبر کرو حکومت جو پیسلہ کرے گا اس کے حساب سے چلو حکومت کے خلاف نہیں جانا حکومت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور انتظار کریں کہ ٹک ٹوک دوبارہ کب انبینڈ ہوگا تو بھائی سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سب حکومت کے ساتھ مل کے چلے مل کے چلنے میں بلائی ہے اور بھائی زندگی ہے ٹک ٹوک نہیں ہے تو کیا زندگی نہیں ہوگا بھائی زندگی ہے تو سب کچھ ہے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بھائی جب تک حکومت اس کو بینڈ رکھتا ہے رکھنے تو باقی جب انبینڈ ہو گیا تو اپنے ویڈیوز بناو چلو کچھ ٹائم کیلئے تو بے شرمی تھوڑا روک جائے گا بھائی حکومت نے پیسلہ کی ہے پہلے بھی اعلان کیا تاکہ بھائی بے ہیائی کو تھوڑا روک کے ویڈیو بنائے کسی نے نہیں کیا حکومت کے خلاف تم لوگ ویڈیو بناتے ہو جب حکومت کے خلاف اچھا حکومت کے خلاف ویڈیو بناتے ہو بے ہائیائی پہ ویڈیو بناتے ہو جتنے ٹک ٹوک پہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں کسی نے کوئی کسر نہیں چوڑا لازمی بات ہے حکومت نے کچھ تو پیسلہ لینا ہے اگر وہ کچھ پیسلہ وہ کچھ قدم اٹھائیں گے تو سب کی بلائی کیلئے اٹھائیں گے کسی کا سکول خراب ہو رہے ہیں کسی کا کولیج خراب ہو رہے ہیں کسی کا پڑھائی خراب ہو رہے ہیں کسی کے بچے خراب ہو رہے ہیں کسی کے بچیاں خراب ہو رہے ہیں تو بھئی حکومت نے جو پیسلہ کیے اچھا کیے توڑا حکومت کا ساتھ دو ذہن کو مطمئن رکھو انشاءاللہ حکومت جو بھی پیسلہ کرے گا اچھا کرے گا باقی اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کرے اور لائک کرے کومنٹ کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے و السلام